اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید تو آج ہم آئے ہوئے ہیں جاپانی پل کے فارم میں تو جہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے جاپانی پل کی پیکنگ پر کس طرح یہ پیک ہوکے پاکستان کے تمام شروعوں میں سپلائی ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی درختوں سے توڑے گئے ہیں اور یہاں پر ہی دکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اوپر توڑ کے نیچے ٹکری میں ڈال لائے پر وہ نیچے لے جاتا ہے ایک دوسرا بندہ بیٹا ہوتا ہے اور پر وہ یہاں یہ پیکنگ ہوتی ہے جاپانی پل جسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں تو یہ یہاں پر پیک ہوکے تقریباً پاکستان کے تمام شروعوں میں سپلائی ہوتا ہے جس میں کراچی حدر آباد سکر لارکانا ملتان فیصلے اور کیا کہتے ہیں لاہور تمام شروعوں میں سپلائی ہوتا ہے اور بلکل اس کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے جسے اصل میں شکل دیو ہے کہ مائٹر کی طرح ہوتا ہے کہ مائٹر نہیں ہوتا لائنٹر لیکن اس کا ذائقہ بلکل کافی اچھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو بندہ اوپر سیڈی پیچر کے جسے ہوں توڑا نیچہ اور اس نیچے لے جا کے پر یہ دوسری بندوں کو دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی پیکنگ ہوتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہوں کس طرح کی پیکنگ چلی ہی ہے آپ ہیں دیکھیں یہ آخر کٹ لگ رہا ہے اس کے اوپر تو یہاں پر یہ اس کے پر تہہ ہوتی ہے اخبار کی تو اس کے پر گاس ہوتا ہے اور دراصل میں یہ گاس اس کے اوپر اس لئے رکھتے ہیں تاکہ اس کے چند وہ ہاتھ ہیں ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ بھئی یہ اس کے پر اگر کوئی لوڈ آسکے تو یہ دب نہ سکے جیسے پانچ چھے کتارے ہوتی ہیں پیٹو کی منگلی میں تو یہ اگر یہ یہاں گاس وغیرہ نہیں رکھیں گے تو پھر یہ دب جاتی ہیں اور یہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کی جو یہاں آپ نے دیکھ سکتے ہیں توڑے سے کچھے ہیں یہ تو یہ کچھے ہیں میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ پکے کیوں نہیں توڑے سے کہہ رکھ تو جس پر ہم انہوں نے بتایا کہ بھئی اگر ہم یہاں پر ایسے توڑتے ہیں اس کے توڑے سے کچھے ہیں تاکہ یہ صحیح سلامت مہنگی تک پہنچ سکے تو اگر یہ توڑے پکے تو یہ دیکھیں بلکل یہ الگ بھی کیے ہوئے جو خراب ہیں اس کے الگ کیے ہوئے اور یہ جس کے اوپر کوئی بھی نشان نہیں ہوتا یہ وہ جو کیا کہتے ہیں کٹن میں پھیک کرتے ہیں اگر اس کے اوپر نشان ہوتا ہے تو پھر یہ دوسرے کو بھی خراب کر دیتے ہیں تو اس لئے یہ بلکل صحیح دانے کے امیس میں لوٹ کرتے ہیں اور توڑے سے کچھے ہیں تاکہ یہ صحیح سلامت مہنگی تک پہنچ سکے ہیں تو یہ ہے سوات میں ایک فارم جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی پیکنگ کے ساتھ سے چل لئیے بلکل یہ ٹاماتر کی شکل کا ہوتا ہے جیسے وہ لائش ٹاماتر نہیں ہوتے ہیں اس کی شکل کا ہوتا ہے توڑے سے یہ دیکھیں کچھے بھی ہیں تو یہ یہاں پر پیک ہو کے یہ مزدور لگے ہیں میں یہاں پر پیکنگ پر دیکھر میں ایک سے دو ہفتے بعد یہ ہم لوگ کا سیزن ہتم ہو جائے گا کیونکہ یہ خیزان بھی آنے والی ہے سوات میں اور موسم کافی ٹنڈ ہو گیا ہے تو یہ جیسے ٹنڈ سے تو ٹنڈ آنے سے پہلے تقریباً موسم خیزا سے پہلے تقریباً اس کی آئند ہوتا ہے اس ہم لوگ کا تو بس اس کے بعد پر موسم پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیت میں ہیں اور کس طرح یہ بلکل کس طرح اچھے لگ رہے ہیں بلکل تو بس دوستو جتنا ہم نے جاہاں سکتا تھا ہم آپ لوگ کے دیگایاں بھئی کہ ایک فیک اس طرح سے پیکنگ ہوتی ہے یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ ٹرک پر لوڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ منڈی جاتا ہے اور مختلف شروعوں میں سپلائے ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسنا ہے تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ